موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مردم ہے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر حکومت دیاست کے تمام علاقوں کو ترقی دینے کے عہد کی پابند یوم تاسیس تقریب سے چیف فنسٹر کا خطاب ایک روپے کلو چاول کی سکیم کا آغاز حکومت پر سات سو کروڑ روپے کے زائد بوجھ کا اضافہ یوم تاسیس تقریب کے موقع پر تلنگانہ میں احتجاجی مظاہرے ٹی آر ایس اور جے سی کے دفاتیر میں سیاہ پرچم لہرائے گئے عثمانیہ انیورسٹی میں طلبار پولیس میں جھڑپ ٹی آر ایس میں شامل ہوئے سابق وزیر جے کرشنہ راؤ پر رخم حاصل کر کے پارٹی بدلنے کا کانگریسی ارکان اسمبلی نے لگایا الزام رچہ بندہ پروگرام کا کل سے ہوگا آغاز خلل اندازی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے پولیس کا انتباہ پیٹول کی خیمت میں ایک روپیہ سی پیسے اضافے کا امکان پارلیمنٹ کے سرمائی جلاس میں جن لوگ پال بل منظور نہیں کیا گیا تو دوبارہ بھوک ارطال کی انہا ہزاریں نے دیم دھم کی وزیراعظم کو لکھا مکتوک پروفیسر عبدالرحیم الكعب لیبیا کے عبوری وزیراعظم منتخب اور اخوان متحدہ کے ادارے یونسکو کی جانب سے فلسین کی رکنیت منظور کے جانب پر امریکہ نے ادارے کو بند کی امداد اب خبریں تفصیل سے ریاست کے تمام علاقوں کو اقسان ترقی دینے کے حد کی حکومت پابند ہے یہ ہمیں تاسیس تقریب سے کتاب کرتے ہوئے چیف نسٹر کرنکمار اڈی نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ حکومت تمام علاقوں اور طبخات کی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک سا موقع فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے چیف نسٹر کرنکمار اڈی نے مختلف بحبودی و ترقیاتی پروگراموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سات سال سے جاری بحبودی پروگرام کے علاوہ جاریہ سال، کسانوں، نوجوانوں، خواتین، ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور اخلیتوں کے مفادات کے لیے رچہ بندہ، راجی ویوہ کرنالو، اندرہ جلا پربھا ایک روپے کلو چامل کی سکیم اور نوجوانوں کو ایک لاکھ سولہ ہزار سرکاری ملازمتیں فراہم کرتے ہوئے تمام علاقوں کو اکسان ترقی دینا حکومت کا اہم مقصد ہے چیف نسٹر نے کہا کہ شفاف طریقے سے کارکردگی کی انجام دہی کے لیے حکومت آپ کی خدمت یعنی می سیوہ شروع کرے ہی جس کے ذریعے معمولی فیس پر صرف فنراملٹ میں برد، کاسٹ اور انکم سیٹیفیکٹس کے علاوہ دیگر بیستہ پچیس سیٹیفیکٹس کے حصول کو یقینی بنایا جائے گا اسے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت پہلے تین ازلہ میں شروع کیا جائے گا کرنکمار دی نے کہا کہ ہیدراباد کو بینرخوامی سرمایہ کاری کا مرکز بنانے کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں انہوں نے میٹر ریل پروجیکٹ آلٹرنگ روڈ کے علاوہ دو ہزار کروڑ پے کے ذریعے پرانے شہر کو ترقی دینے کا بھی ذکر کیا چیفنس نے کہا کہ عظیم تر بلدیا ہیدراباد کو پہلے ہی پانی کی سربراہی کے لیے تین ہزار کروڑ پے کے مسارف سے گوداوری سے پانی لائے جا رہا ہے چیفنس نے بتا کہ برقی کی برتیفی مانگ کو دیکھتی ہوئے گزشتہ سات سال میں تین ہزار آٹھ سو میگا وارڈ برقی پیداوار میں اضافہ کیا گیا ہے دو ہزار سولہ سترہ تک اے پی جینکو کے تحت انیس ہزار چھس سو میگا وارڈ برقی پیداوار کا نشانہ رکھا گیا ہے انہوں نے بتا کہ آمن و خانون کی برخاری کے بغیر ریاست کی ترقی ممکن نہیں ہے اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے عوام کوئی خان کی املا کے تفز کو یقینی بنانے کی بھی کوشش کی ہے انہوں نے پولیس کی کارکردگی کی بھی ستاج کی کرن کمار اڈی نے ریاست میں امن و خانون کی برخاری میں تاؤن کی بھی اپیل کی کرن کمار اڈی نے کہا کہ مستق افراد کو بہبود پروگرام کے ذریعے فائدہ پہنچانا حکومت کا مقصد ہے اور حکومت کے اس مقصد کو کامیہ بنانے کے لیے تمام کا تاؤن ضروری ہے تاکہ ریاست کے عوام کے حالات بہتر ہوں خبل ازی چیف نسٹر کرن کمار اڈی نے انٹی آر اسٹیڈی میں منقضہ تقریب میں قومی پرچیں بھارایا بعد ازاں انہوں نے پریٹ کی سلامی لی اور پولیس محکمے میں نمائی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس اہلکاروں کو عزازات سے نوازا اس موقع پر اسکولی طلبہ کی جانب سے تہذیبی پروگرام بھی پیش کیا گیا لببی چے کورچٹم جرگுதுந்தی رونڈு விடுத்தலக چے پட்டின ரچபண்ட காரிக்கரமம்லோ بாகங்க 30 لکشல மந்திக்கி رேشன் காட்ளு 80 لکشல மந்திக்கி பெஞ்சென்ளு 10 لکشல மந்திக்கி இன்டு மஞ்சுரு چேடம் جருகிந்தی سکل جنولا سمے کارننگا تیلنگانا پرانتم لو نیروینچا لیک پوئینا اندر جلپ ربا رائٹو مہیلا صدسلنو ای ویڑتا رچبندہ کاریکرمم لو چے پٹٹم جرگتن ندی وزیرالہ کرنکمارڈی نے ریاست کی باوی خار ایک روپے کلو چامل کی سکیم کا خیرتباد لائبراری کے پاس آغاز کیا اس موقع پر چیف نسن نے کہا کہ ریاست کی بہبود میں ایک باوی خار سکیم کا آغاز ہوا ہے اب تک دو روپے کلو چامل سفید رشن کارٹ پر فراہم کی جا رہے تھے اب ایک روپے کلو سے چامل فراہم کیا جائے گا جس سے حکومت پر مزید سات سو کروڑ روپے کا بوجھ آئیت ہوگا چیف نسن نے بتایا کہ ایک سفید رشن کارٹ پر بیس کلو چامل فراہم کیے جائیں گے چیف نسن نے کہا کہ ایک روپے کلو چامل سکیم کے آغاز کا مقصد غریب افراد کو خوراک مہچانا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کی ناقص معاشی حالت کے بوجود بھی یہ سکیم شروع کی گئی ہے اس موقع پر ریاستی وزراء ڈی ناگندر، سریدربابو، مکیش کارٹ اور گیتا رڈی بھی موجود تھی ادھر جو آئے سو بائنوں کو بھی سلام علیکم پوراں کو ہیدر آباد میں جو گریب لوگ آئے ان لوگوں کو پوراں کو چاول دینے کے لیے پہلے دو روپے دیتے تھے اب تو ایک روپے سے چاول آج سے نومبر ایک تارک سے ایک روپے چاول دینے والے ہیں ہیدراباد سٹی میں ایک لاکھ 68,000 ایمانٹر رو 68,000 اپلیکیشن نیا ریشن کارٹ کے لیے آئے سو ہے یہ نیا ریشن کارٹ پندرہ تارک تک پورا کنکو دینا ہے کنکو گریب ہے وہ پوروں کو یہ پندرہ تارک تک وہ دینے کے لیے ہر جو کام حق داروں کو دینے کے لیے ادھر سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے تھاکت سے ان سے ان کے آشروعات سے ابن پوروں کو پوروں کو گریب لوگوں کو گریب لوگوں کو پوروں کو چاول ایک روپے دینے کا جو کارٹ کراؤں ادھر سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ پوروں کو ملنا بول کے یہ یہ مہینے آکر تک پوروں کو ملنے کے لیے ایک کارکرم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد گھر کے لیے ابھی الیجیبیٹی ایچ ہیدر آباد میں ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں کو گھر نیا گھر چاہیے ہیدر آباد میں بول کے اتا جمین ایک لاکھ پچیس ہزار گھر کے لیے جمین کے لیے دون رہے ہیں ضرور جلدی یہ گھروں کا یومی تاسیس آندہ پردیش کے موقع پر چیف نیسر کرن کمار رڈی اور قائد پوزیشن چندر بابو نیڈو نے سیکریٹیٹ کے روبرواقے تیلگو تللی اور پوٹی سری ناملو کے منصفے پر پھول چڑھا کر انہیں خرار پیش کیا اس موقع پر کابینی وزراء میر جی جمسی بی کارتی کا رڈی اور دیگر تیلگو دشم قائدین بھی موجود تھے پولیس کی جانب سے یومی تاسیس آندہ پردیش کے موقع پر کیے گئے سخت سیانتی انتظامات کے وجہ سے عام آدمی یومی تاسیس پروگرام سے دور نظر آیا اندرہ پارک کے آس پاس کے علاقوں کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا اندرہ پارک جانے والے تمام راستے بھی بند کر دی گئے تھے تخریب کے دوران عام آدمی کی عام مدرفت بھی روک دی گئی تھی جبکہ انٹی آر اسٹیڈیم کے اندر اہم شخصتوں کے لیے انتظامات کیے گئے تھے لیکن شروعہ کی تعداد انتہائی کم دکھائی دی تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے وزراء ناگندر مکیش گوڑ کے علاوہ کوئی دوسرا تلنگانہ کا وزیر موجود نہیں تھا جبکہ سیمہ اندرہ سے صرف چھے وزراء نے تخریب میں شرکت کی دوسری طرف چیف نسٹر کے لیے کیے گئے خصوصی انتظامات میں انٹی آر اسٹیڈیم کے آس پاس کی عمارتوں پر بڑے پردے دال دی گئے تھے اور پہلی بار چیف نسٹر نے بلیڈ پروف کیابین سے خطاب کیا اسمبلی اجلاع طلب کرنے میں حکومت خوف زدہ نہیں ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر سیول سپلائیس سریدر بابو نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ بی ای سی کے اجلاس میں اس پر جل سے جل فیصلہ لیا جائے گا جے کرشنہ راو کی جانب سے کی گئی تنخیدوں پر سریدر بابو نے کہا کہ تلنگانہ پر سنجیدی کے معاملے میں میرا زمین میرے ساتھ ہے اور میں جے کرشنہ راو کی زبان استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس میار کا نہیں ہوں سریدر بابو نے کہا کہ میری شناک میری پارٹی کی وجہ سے ہے اس لئے میں پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی قیادت پر دباؤ دالوں گا اور الہداد تلنگانہ کے لئے جدوجہد کروں گا جبکہ ٹی آر ای صرف سیاسی مفاد اور طاقت میں اضافے کے لئے تلنگانہ کا سہارا لے رہی ہے ٹی آر ای صرف جے کرشنہ راو کی جانب سے تلنگانہ کے کانگریسی ارکان اسمبلی کو بے شرم اور بکاؤ کہنے پر سی ایل پی نے شدید برہمی کا احسار کیا ہے پہلی بار منتخب ہونے والے ارکان اسمبل نے جوپلی کرشنہ راو سے سوال کیا کہ ٹی آر ایس میں شامل ہونے کے لئے انہوں نے کتنی رقم حاصل کی ہے اس موقع پر بی گاون نے کہا کہ تلنگانہ کانگریسی قائدین پارٹی قیادت پر دباؤ دالتے ہوئے حصول تلنگانہ کے لئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ جوپلی کرشنہ راو تلنگانہ کے اپنے ساتھیوں کو بدنوان خرار دینا مناسب نہیں ہے بی گاون نے کہا کہ اگر کسی آر میں حیمت ہے تو تحریک کے آغاز سے قبل اور موجودہ اساسجات کا اعلان کریں اس موقع پر بابو نائک نے کہا کہ جے کرشنہ راو ہریجن اور گریجن طبقے سے تعلقنے والے ارکان کو تنقیدوں کا نشانہ بنا رہے ہیں اس کا جواب عوام انہیں خود دیں گے اس موقع پر رکن اسمبلی پرطاب ریڈی نے کہا کہ وزارتی خلمدان بدلتے ہی جوپلی کرشنہ راو کا دل بھی بدل گیا اور تلنگانہ کے نام پر مگرمت کے آنسو بہانیں شروع کر دیئے یوم تاسیس کے موقع پر ٹیارس کے صدر دفتر تلنگانہ بھون میں سیاہ پر چھنم لہرہ آگیا اس موقع پر ٹیارس خائدین نے چیف نسر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزراء کی غیر موجودگی میں چیف نسر نے یوم تاسیس کے موقع پر چھنڈا لہرہ آیا بعض ہزہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے حریش راو نے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر فوری کل جماعتی جلاس طلب کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے قیل زدہ علاقوں میں کسانوں کو فی اکر حکومت کو پندرہ ہزار روپے مافضہ بھی ادا کرنا چاہیے انہوں نے کسانوں کو بورویلز کے انجن بھی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کسانوں کو پندرہ ہزار روپے مافضہ بھی ادا کرنا چاہیے انہوں نے کسانوں کو پندرہ ہزار روپے مافضہ بھی ادا کرنا چاہیے لینے ٹائٹے ٹی آر ایس پارٹی شہسن سب علمو پارٹی پارٹی اللہ حدہ تلنگانہ کی حامی خواتین کی جانب سے سیکریٹیٹ کے روبرو واقعے تیلگو تلیق کے مجسمے پر سیاہ پٹیاں باننے کی کوشش کو پولیس نینہ کا منا دیا احتجاجی خواتین اس موقع پر اللہ حدہ تلنگانہ کی حمایت میں نعرے بھی لگائیں عثمانیہ انیورسٹی کیمپس میں آج پھر تلبار پولیس کے درمیان کشیدگی دیکھی گئی یومی تاسیس آندھ پردیش کے موقع پر تلبار نے احتجاجی ریالی نکالنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے تلبار کو آگے بڑھنے سے روح دیا جس پر تلبار کی جانب سے سنگباری شروع ہو گئی پولیس نے بھی تلبار کو منتشر کرنے کے لئے آنسو گیس شل کا استعمال کیا کافی دیر تک عثمانیہ انیورسٹی کیمپس میں حالات کشیدہ دیکھے گئے ادھر یومی تاسیس آندھ پردیش کے خلاف زل ورنگل کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے مقامی رکن اسمبلی وینے بھالسکر کو پولیس نے گرفتار کر لیا کئی دفاتر پر تلنگانہ کے حامیوں نے سیاہ پرچم لہرائے تلنگانہ کے کئی ازلا میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے تلنگانہ کے حامیوں نے کئی دفاتر پر سیاہ پرچم لہراتے ہوئے یومی تاسیس آندھ پردیش تخاریب کا بائیکارٹ کیا زل مدک کے سنگار اڈی میں آر ڈیو دفتر پر بھی سیاہ پرچم لہرائے گیا زل کھمم کے کتاگڑوں میں بھی سیاہ پرچم لہراتے ہوئے یومی تاسیس آندھ پردیش تخاریب کا بائیکارٹ کیا گیا الہندہ رہی سے تلنگانہ کے حضور کے لیے سابق وزیر کومنٹرڈی وینکرڈڈی نے اپنی بھوکرتال کا آغاز کر دیا ہے زلیر نلگنڈے کے تلنگانہ چوب پر اس بھوکرتال کا آغاز کیا گیا بھوکرتال کی تائید کا اعلان کیا ہے آج نلگنڈے میں کومنٹرڈی کے بھوکرتال کیامپ پر ارکان پارلیمنٹ جیسیو خندرڈڈی کے اکیشف راؤں پورنم پرباکر رنگوپالڈڈی بھی موجود تھے تلگو دشم پارٹی کے دفتر میں یومی تاسیس آندھ پردیش تخریب منائی گئی پارٹی سربرا چندر بابو نالو نے پوٹی سری ناملک کی امیدر سمیں پر پھول چڑھائے اس موقع پر خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی تلگو دشم کی مرہون منت ہے انہوں نے کہا کہ تلگو عوام کی عزت و نفس کے لیے انٹی آر نے تلگو دشم پارٹی خائم کی تھی عوام کو آزادی کے ساتھ رچہ بندہ پروگرام سے استفادہ کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے آئی جی انوراتھا نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ سلسلے میں زلے اسپیس کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ عوام کو استفادہ کا موقع مل سکے ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کے خریب آ کر ان کے مسائل کی سماعت کرنا چاہتی ہے اس لیے عوام کو اس موقع سے استفادہ کرنا ضروری ہے انوراتھا نے کہا کہ جاریہ ماہ تمام ازلا میں رچہ بندہ پروگرام منقد ہوں گے اور اگر کسی نے پروگرام میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی سکندر آباد کی رکھنے سنبید جیہا سدھا نے اپنے حلقے میں ایک روپے کیلو چامل کے سین پر آغاز جیہا سدھا نے کہا کہ جب دو روپے کیلو چامل ہی ناقص اور کھیڑ لگا ہوا سربرا کیا جا رہا ہے تو ایک روپے کیلو چامل کی حالت کیا ہوگی انہوں نے کہا کہ حکومت دوسری روشہ کی خیمتوں پر توجہ نہیں دے رہی ہے جیہا سدھا کو اس وقت تلہ تجربے کا سامنا کرنا پڑا جب ٹیارس کے کارکون جیہ تلنگانا کے نارے لگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور جیہا سدھا کو ٹیارس کا گلابی کھنوا بھی پہنا دیا تیلگو دشن نے یومیت آسیس آندھا پردیش کی موقع پر چیف نسٹر کی جانب سے پرچم کشائی کے جانے کو ان کے ہی فیصلے کی خلاف فرضی خرار دیا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے تلگویشن میڈر وی بھدرہ راؤ نے کہا کہ چیف نسٹر نے کلیکٹرز کو پرچم کشائی کی ہدایت دی تھی اور سرکاری تقریب میں گورنر کو یہ موقع دینا چاہیے تھا لیکن چیف نسٹر نے اپنی جانب سے پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے اپنے اعلان کی خلاف فرضی کی ہے انہوں نے چیف نسٹر کے سرکس اختام کو کابینہ کی بھی توہین خرار دیا علاہدہ تلنگانہ سیاسی جیسی کی جانب سے آج یوم الدخاہ منائے گیا جیسی کے دفتر میں سننشین جیسی کو نڑا رام نے سیاہ پر چملہ رہایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے آندھا پردیش میں ان زمام سے ہی مشکلات میں اضافہ ہوا تھا اور تلنگانہ کے عوام مسلسل نائنصافی کا شکار ہوتے آئے ہیں جگر مہنڈڈی کی ہامی رکنے سملی کونڈا سورے خانے آرازی فراہم کرنے کے معاملات کی چندرابابو نائنڈو سے لے کر کرن کمارڈی کے دور تک تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے کونڈا سورے خانے کہا کہ تلگو دشم اور کانگریس کے درمیان فکسنگ کی وجہ سے تلگو دشم تحریک ایدم اعتماد پر سنجیدہ نہیں ہے انہوں نے یہ بھی الزام آیت کیا کہ پولاورم ٹینڈر سے مطالق ٹیارس پر لگا جا رہے الزامات سے بچنے کے لیے تین ارکان اسملی کو ٹیارس نے اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے ممتاز مجاہد آزادی کونڈا لشمن بابو جی نے الہدہ تلنگانہ کی تشکیل کے مطالبے کو لے کر دلی میں اپنی بھوک ہرتال کا آغاز کر دیا ہے تلنگانہ سے تعلق کرنے والے کئی قائدین نے دلی میں ہرتالی کیا پہنچ کر کونڈا لشمن بابو جی سے اسحارے یہ گانگت کیا اس موقع پر رکھنے پارلیمنٹ مدھو یاشکی گوڑ کے علاوہ ارہ بلی دیا کر رہا اور ناغام جنادھنڈی بھی موجود تھے تلنگانہ دوپیڈی دننگا ناغام جنادی گا یہ روزن پرکٹین چید پیٹرول کی خیمت میں پھر ایک بار اضافے کا اندشاہ ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق آئل کمپنیاں ایک روپیہ اسی پیسے کے اضافے پر زورت رہی ہیں بینلق فامی مارگٹ میں روپے کی کمی اور خامتل کی خیمت میں اضافے کو دیکھتے ہوئے پیٹرول کی خیمت میں اضافہ ناغذیر سمجھا جا رہا ہے لیکن سلسل میں ابھی تک کوئی فائصلا نہیں لیا گیا ہے کہ امکان ہے کہ آنے والے دو یا تین دن کے نظر اس سلسل میں فائصلا لیا جا سکتا ہے سماجی جہدکار انہا حضار نے مرکازیمت کو پھر ایک بار دھمکی دی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے مجوزہ سرما اجلاس میں جنلوک پالبیل منظور نہیں کیا گیا تو پھر سے بھوکھرتال کا آغاز کر دیں گے انہا حضار نے وزیراعظم کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر جنلوک پالبیل پارلیمنٹ میں منظور نہیں کیا گیا تو پارلیمنٹ اجلاس کے آخری دن سے اپنی بھوکھرتال کا آغاز کریں گے انہا حضار نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ آنے والے تین یا چار تینوں میں اپنا منورت خاتم کر دیں گے انہا حضار نے مکتوب کے کاپی سونیا گاندی اور مرکزی وزیر خانون سلمان خرشید کو بھی روانہ کی ہے اب نظر دالت میں ہیں کچھ بین اللہ فامی خبروں پر لیبیا کے دارہ لکومت تیرپولی سے تعلقنے والے پروفیسر عبدالرحیم القائب کو لیبیا کا اپوری وزیراعظم منتخب کر دیا گیا ہے اپنے انتخاب کے بعد عبدالرحیم القائب نے کہا کہ ملک میں انسانی حقوق کا تحفظ ان کی پہلی ترجی رہی گی نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے اپوری کانسل کے ارکان نے تیرپولی میں اوٹ دالے ارکان کی ایکسریکٹ میں عبدالرحیم القائب کو اپنے اوٹ دی ہیں عبدالرحیم القائب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانسل کے مقبول تری نحنما ہے اور امکان ہے کہ وہ جلد ہی اپنی کابینہ کا انتخاب کریں گے اور آئین ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کرائیں گے جو ملک کے لیے نیا خانون تیار کرے گی اس موقع پر عبدالرحیم القائب نے یہ بھی کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے استحقام بہت ضروری ہے اقوان متحدہ کی سلامتی کانسل نے لیبیا کی عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ زمین سے فضا میں وار کرنے والے ایسے میزائلوں کا پتہ لگا کر انہیں زب کرے جو کاندے پر رکھ کر داگے جاتے ہیں قرن الخضافی کے خلاف مضاحمت کے دوران ایسے میزائل بڑی تعداد میں دیکھے گئے تھے جرمن اقبار نے خبر دی ہے کہ ایسے دس ہزار میزائل لا پتہ ہیں سلامتی کانسل نے قراردات کے ذریعے فوری ان میزائلوں کا پتہ لگانے کی درخواست کی ہے اور یہ قچہ ظاہر کیا ہے کہ ان میزائل کو الخائدہ یا دیگر اسکرد پسند انجیموں کے ہاتھوں لگنے نہیں دیا جانا چاہیے ترک حکام نے امید ظاہر کی کہ اقوانستان اور پاکستانی صدور کی ملاقات سے خطے میں تاؤن اور اعتماد سازی کی فضا بہتر ہوگی ترکی کے صدر مقام استمول میں آج اقوانستان عامد کرزائی اور ان کے پاکستانی ہم منصب آصیف علی زرداری نے میزبان صدر عبداللہ قل کی ملاقات کی ترک حکام کے حوالے سے بتا گیا ہے کہ اقوانستان اور پاکستان کے درمیان تاؤن کی ذاتے پر دستخط کی بھی کوشش کی جائے گی امریکی حکومت نے اقوان متحدہ کے ادارے یونسکو کی جانب سے فلسطین کو ادارے کی رکمیت دی جانے پر اپنی جانب سے دی جانے والی فنڈنگ کو روک دیا ہے بازر ہے کہ یونسکو کی بیس فیصد فنڈنگ امریکہ کی جانب سے ہوتی ہے امریکی دفتر خارج کے مطابق فلسطینی رکنیت کے معاملے میں پیچیدگیاں پیدا کی گئی ہیں اس لئے واشنٹن نے یونسکو کو اپنی فنڈنگ روکنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ اسرائیل نے یونسکو سے اپنے تاؤن پر نظر ثانی کرنے کا اشارہ دیا ہے ادھر فلسطین کا کہنا ہے کہ یونسکو کی رکنیت کے بعد اب مخدس مقامات کی تباہی کے سلسلے کو روکا جا سکتا ہے اسرائیل نے غازہ پٹی کے جنوبی علاقے میں ایک اور فضائی حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگیت تیارے نے اسرائیل کی جانب سے راکیٹ فائر کرنے والے گروپ کو نشانہ بنایا ہے دوسری جانب فلسطینی سیکیورٹی کے حکام کا گناہ ہے کہ انہوں نے صبح کے وقت اسرائیلی حملے کے بعد غازہ کے جنوبی علاقے سے دو لاشیں بنامات کی ہیں اور شہید ہونے والوں میں الہرار نامی تنظیم کے لباس پہن رکھے تھے یہ تنظیم حماس کی محاضی تنظیم بتائی جاتی ہے بتا گا کہ دون افراد غیر مسلح تھے اور ان کے آس پاس کوئی ہتھیار بھی نظر نہیں آیا مالیتی بہران کا شکار یونان نے وزیراعظم جارج پاپا اندریو نے مالیتی امور سے متعلق رفرنڈم کرانے کا اعلان کیا ہے رفرنڈم کا مقصد یونان کی اختیزاتی بحالی کے لیے یورپی یونین کے مالیتی پیکچ یہ حوالے سے عوام کی رائے حاصل کرنا ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ملک کو مالیتی اصلاحات اور یورپی یونین کے فنڈز کے حصول کے لیے عوامی حمایت ترکار ہے اس کے ساتھ ہی خبرنا میں اختتام کو پہنچا اللہ حافظ